بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں کہ گواہی وہ ہے یا تعریف وہ ہے جو آپ کا مخالف کرے آپ کا دشمن کرے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے کہ آپ کا غدار ہو دوسری طرف جا کر کھڑا ہو جائے آپ کے خلاف ہو اور آپ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر آیا ہو یا کوشش کر چکا ہو اور وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے دے تو پھر کیا بچتا ہے اب یہی کچھ ہوا ہے اور پرویس خٹک صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کے حق میں تریکیت صاحب کے چیرمن کے حق میں بہت بڑی قواری آگئی ہے اب سارا معاملہ بدلہ ہے نو مہی کے بعد آپ نے دیکھا نو مہی کے جو واقعات ہوئے افسوسناک واقعات اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ ہول بدلہ کیا کچھ ہوا اب آپ کیسز بڑھتے دیکھ رہے ہیں کئی تفتیش کے مراحل ہیں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ جتنی بھی افائی آ رہا ہے ہمیں اب تریکیت صاحب کے چیرمن عمران خان کا نام آتا چلا جا رہا ہے اور خود یہ تریکیت صاحب کے چیرمن صاحبی بزرازم عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب یہ پلان ہے کہ جی وہ لوگ بادہ موفق ہوا بنیں گے وہ آ کر کہیں گے جو گرفتار ہیں کہ جی یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے جو توڑ پڑ کی ہے یہ سب ہم نے عمران خان کے کہنے پر کی ہے انہوں نے میں یہ کہا تھا یہ سب کچھ تھا اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت تو عمران خان صاحب گرفتار تھے وہ یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کا پلان ضرور تھا لیکن اس طرح سے کوئی جلاو گڑاو توڑ پڑ کیوں ہم کریں گے ہم تو الیکشن چاہتے ہیں ہم ملک میں خرابی کیس طرح کریں گے جس کی طرح سے ایسا بحال پیدا ہو سکے ان کا یہ ڈیفنس ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ پریز خدک صاحب نے تو الگ پارٹی کا اعلان کیا اب ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عمران خان ملوث تھے یہ سارا کچھ ہوا لہٰذا ہم نے یہ پارٹی الگ کی ہے اور ان نے کیا چونکہ نو مئی کا ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے مہر مخاری صاحبہ کے پروگرام میں وہ میں آپ کو سنواؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں تاکہ سمجھنے بھی آسانی ہوگی سوال یہ تھا کہ مہر صاحبہ نے کہا خٹک صاحب یہ بھی کلیر کر دیں اس لیبل کی توڑ پھوڑ جو نو مئی کو ہوئی کیا یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور عمران خان اس سب سے آگاہ تھے جواب کیا دیا پرویس خٹک نے پرویس خٹک کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہمیں تو کوئی بات نہیں بتائی مجھے تو آخری دن تک بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور آرمی تم سے بات پر حملہ کریں گے یہی تو مجھے افسوس ہے میں سوچتا رہا ہمیں کیوں نہیں معلوم اس کو کوئی اور ٹیم ہوگی جسے علم ہوگا اور مگر معلوم نہیں کچھ بھی ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا ہمارا تو احتجاج تھا جی ٹی روڈ پر آنا تھا مگر پتا نہیں کون لوگ آئے اور سارا احتجاج آگے لے گئے ہمیں نہیں ان لوگوں کا اب خود باندھ رہے ہیں کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا ہمیں کسی نے نہیں بتایا اب خود جناب نویز خٹک صاحب لیڈ کرنے والے احتجاج کو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پشاپر میں پتا ہی نہ ہو خب پختلخواہ میں پتا ہی نہ ہو سارے گروپس میں یہ تھے اگر کسی نے پلان لیا تھا اس سے یہ آگاہ ہی نہیں تھے ان کو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ تو خود بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا اور اس سے ماغا نہیں تھے لیکن آگے پھر وہ اور پوچھتی ہیں مہر صاحبہ ان سے سوال مزید ان سے کرتی ہیں کہ جی خٹک صاحب جب آپ کو علمی نہیں تھا کہ عمران خان نے ایسا کچھ کیا یا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ عمران خان نے برہراس کے آرڈر دیا یا وہ اس میں نو مہی کے واقعات ملبس تھے تو پھر آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی اب ذرا جواب سنیے پر اس خٹک کا کہتے ہیں جو کچھ ہوا اس کا کوئی تو ماغسٹرمائنڈ ہوگا کیونکہ ہمارا کسی کا ارادہ نہیں تھا اچانک سب کچھ ہو گیا جب ہم میں سے کسی کو علمی نہیں تھا کوئی تو ماغسٹرمائنڈ ہوگا یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ہوگا جس نے کر دیا صرف یہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا یہ اچانک کہیں سے لوگ آئے نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھے تھے اب پریض اکرصدق صاحب کیا اتنے سالوں میں اپنے کسی کارکن کو نہیں پہچان سکے یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ صاحب کے وہ لوگ ہی نہیں تھے جو آئے اور جو اس کچھ کیا اور پھر خود ماند رہے ہیں کہ کوئی براہ راستہ کہیں سے آرڈر نہیں تھے مراند خان صرف کے حوالے سے بس کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو براہ راستہ یہ تو حق میں گوائی دے رہے ہیں بلکل اس طرح جیسے آپ دیکھ لیجئے عدالت میں ثابت ہو گیا شامد فرشی صاحب کی زمانت کنفرم ہو گئی کہ جی نو مائی میں ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے لہٰذا وہ کی زمانت کنفرم ہوئی ہے اسد عمر کی یہی بات پر زمانت کنفرم ہوئی ہے اسد قیسر کی کوئی ثبوت نہیں ملے اس پر زمانت کنفرم ہوئی ہے تو جب یہ سب سے اہم لیڈرشپ یہ ہے ان کے اوپر صرف عمران خانی چیئرمنی ہے جپٹی چیئرمن ہو سیکٹری جنرل ہو اسد قیسر صابق سپیکر پریس خٹک صاحب جزرالہ یہی اہم ترین لوگ تھے انہی کو علم نہیں ہے تو باقی کون تھا پھر کس طرح سے عمران خان صاحب نے کیسے کر دیا گرفتار ہوتے ہوئے تو یہ تو ساری براہراست قبھائی آ رہی ہے پریس خٹک صاحب کی طرف سے پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں ہمی صاحب کے طور پر کہتے ہیں جی سوال جب براہ مہر صاحب کے طرف سے کہ آپ کے سٹوڈشمن کے ساتھ درینہ روابط ہے آپ کو مطابق آپ پر تو دباؤ نہیں ڈالا گیا بگر یہ ضرور خبر آ رہی ہے کہ آپ کے لوگوں کو فون کر کے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ ورنہ مقدمات ختم ہوں گے ختم نہیں ہوں گے جواب نہیں یہ پریس خٹک صاحب ہے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں سب سے بات کر کے بات حل کی ہے ایک ایک رکن گھنٹا گھنٹا بات کی ہے اس سے سب سے تین سوال کیے ایک راستہ ہے ہم فالچے لڑیں دوسرا راستہ ہے سیاستہ چھوڑ دیں تیسرا راستہ ہم مل کر اپنے لئے الگ راستہ نکالیں سب میرے ساتھ تیسرے پوائنٹ میں متفق ہو گئے پھر سوال کیا آپ نے ابھی کیا عمران خان نے آپ نے بھی کہا عمران خان نے الیکشن کے دو چار موقعیں ضائع کر دی یہ بتائیے کون سے موقع ہیں جو ضائع کیے جواب دیا پر اس خٹک نے ایک موقع حکومت ٹوٹنے سے پہلے تھا وہ مسئلہ علیم خان کا تھا اگر وہ تبدیل ہو جاتا تو ہماری حکومت نہیں جانی تھی علیم خان کے خلاف تو اپنا گروپ نہیں مانا تھا پھر کہتے ہیں دھرنا تاخیر کی بات تو یہ چار پانچ دن ملتری کر دیں دھرنا ہم الیکشن اعلان کر دیں گے یہ بات تھی اچھا یہ کس طرح کی شورنگ سی کس کی کوئی مانے گا پھر کہتے ہیں ہماری حکومت ملتری سے بات تو انہوں نے کہا دھرنا ختم کریں ہم آج ہی کچھ اعلان کر دیں گے کچھ اعلان کر دیں گے یہ کس قسم کا اعلان ہے کہ یہ ایکشن کی طرف کر دیں گے اور پھر وہ بھی ہم نے انکار کر دیا پھر ابھی سپریم کورٹ والا معاملہ سارا جولائی میں ایکشن کے لیے سب تیار تھے بس عملان خان نہیں مانے بھئی ایک بنیادی چیز یہ ہے یہ سوال عملان خان صرف دارت میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو آئین پر نہیں مانے کالسٹیوشن پر نہیں مانے یہ سب بات انہوں نے تھا چار دفعہ انہوں نے آفر کی جو آئین پر نہیں مانے سپریم کورٹ کی ڈیٹ پر نہیں مانے انہوں نے کسی اور پر کیا ماننا تھا جنہوں نے آئین ہی توڑ دیا بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے اسمیلیہ دھلی کر دیں عمران خان مریم نباس سے لے کے اعظم اکبان رنس نال جتنے تھے کہتے جی یہ خیابت پختون کا پجاب کی سمیلیہ دہلی کر دیں ہم الکشن کروا دیں گے نہیں کروایا تو جو آئین لکھا ہوا ڈاکومنٹ جس پر حلف لیتے ہیں اس سے پھر گئے وہ تو باقی کسی کا کیا آپ بادہ مانے گے کچھ کرے گے جہاں تک بات ہے پریز کھٹک صاحب کی یہ کہ جی یہ جو لوگ جو آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو اس پر جناب میں یہ ویڈیو بڑی تغیل ہو جائے گی میں آپ کو صرف چند نام جو اب تک بازے طور پر سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے ویڈیو پیغام دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہیں میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں ایک ایک کا نام بتا دیتا ہوں اب تک اور ان میں اضافہ یہ ہو رہا ہے طریقہ انصاف کے مونیر فرانوما اور صاحبی وزیر دفاع پریزیس خٹک کی جانے سے جب نئی پارٹی بنائی گئی ہے تو اس میں کئی لوگ انہوں نے چہرے تو دکھائے لسٹ بھی بتائیں کہ جی نئی پارٹی بنائی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے نئی پارٹی بنائی وہاں نہ گوا چکے ہیں آدھے بھنٹے کے اندر اندر اس اعلان کے علاقین کے تبدیلی پیغامات آنا شروع ہو گئے اور کم از کم نو افراد کم از کم نو اس سے زیادہ ہی ہو چکے ہیں جنہوں نے جماعت مشہولیت کی تبدید کی اور اب یہ کہا جانا بھی اور بھی نام آنے ہیں ان میں جناب پی ٹی آئی کے رہنم اور سابق ڈیپٹی سپیکر محمد جان ہے افتخار مشوانی ملک شوکر تاج محمد خان پیر مسور خان اور ساجدہ زلطقار نے پریز خٹک کی نئی جماعت مشہولیت کی تردید کر دی اس کے علاوہ سابق ایم پی اے سوات عزیز اللہ خان گران اور سابق ایم پی اے ایپٹ آباد کلندر خان لو دی سابق رکن اسمبلی لوئر دیر عظم خان نے بھی پریز خٹک کی جماعت مشہولیت کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کی اور کہا کہ آخری سانس تک پی ٹی آر جیمن کا بخدار رہوں گا اب یہ سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آغاز ہے ابھی آگے آگے اور تردیدی پیغامات آئیں گے حتیٰ کہ زیاملہ بنگش وہ کہتے ہیں جو سابق سوائی وزیر ہیں انہوں نے کہا اپنے پیغام میں پریز خٹک کی جانے سے پارٹے میں شامل ہونے کی تردید کرتا ہوں ہائی کورٹ گیا تھا وہاں سے پریز خٹک کے پاس لے گئے پی ٹی آر کا حصہ تھا رہوں گا پروگرام میں زبردستی لے جایا گا پریز خٹک کی پارٹی میں شامل ہونے کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے پیانات سے میرا کوئی تعلق ہے زیاء اللہ بنگش نے کہا کہ کوئی مجھے زبردستی پارٹی میں شامل نہیں کر سکتا میں چیرن پی ٹی آر کے ساتھ تھا اور رہوں گا یہ تو کچھ آئے نہیں تو آپ کوئی نئی لسٹ دیتے ہیں کہتے ہیں جی دو دن تک دیں گے وہ لسٹ ان سے تیار ہو رہی اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ سنیے مہر صاحبہ نے پریز خٹک سوال کیا کہ آپ تو مجھے ہوئے سیاستدان ہے جب خان صاحب دلی نہیں دیتے تھے تو کچھ تو کہتے ہوں گے نا الیکشن کے والے سے تو جواب دیتے ہیں پریز خٹک عمران خان کہتے تھے الیکشن نہیں کرائیں گے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ حکومت والے جھوٹ بولتے ہیں اعتبار ہی نہیں مجھے کر تو وہ جھوٹی بولتے آئے وہ ثابت ہو گیا میں کہتا تھا اس میں کیا جھوٹ ہے وہ معایدہ کر رہے ہیں مگر خان صاحب نہیں مانتے تھے موچہ معایدہ کر رہے ہیں وہ تو معایدہ کر کے پھرتے رہے ہیں پہلے بھی گزرشتہ پریاد میں بھی آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے جو باجوہ صاحب سے بات چیت کرتی تھی اور مذاکرہ نشامل ہوتے تھے باجوہ کیا کچھ مان گئے تھے مجھے سپس نے جواب دیا سٹیبڈشمنٹ نے کبھی دوکہ نہیں کیا وہ سب بات سیڈی کرتے تھے وہاں سے ہم بات چیت کر کے آتے تھے یہاں بھی سب مان جاتے تھے مگر شام کو جواب آج جاتا تھا ہم نہیں گئے آئے میں تو آخر میں تھک چکا تھا کہ بات ختم ہی نہیں ہو سکتی پھر سوال ہوا سائفر امریکی سازش والا بیانی کی سچا تھا یا کیا حقیقت تھی جواب ملا مجھے اس کا علم نہیں مجھے کچھ پتا نہیں تو یہ جناب ان کا اب تک سب سے بڑا جواب آ رہا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا میں نہیں جانتا تو جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کون کو نہومی میں تھا کون نہیں تھا تو پھر آپ اس کو بنیاد دعا کر پارٹی کیسے چھوڑ رہے ہیں تو جناب یہ تو ایک بڑی گوائی آگئی ہے اور وکلا کا یہ کہنا ہے آئینی کامی مہاری کا کہنا ہے کہ جب اس بنیاد پر شام قریشی کو اسد عمر کو قیصر کو مل سکتا ہے رلیف ان کی زبانتیں کنفرم ہو سکتی ہے نہیں زبانتیں کنفرم ہو سکتی ہے کہ کیس ختم ایک طرح سے تو پھر عمران خان کیوں نہیں ان کو بھی اس سے فائدہ مل سکتا ہے کہ جب وہ لوگ ملوست نہیں تھے کوئی ثبوت نہیں ملا دارت کو تو پھر عمران خان کی خلاف کیسے مل جائے گا جس کے بارے میں سپریم کورٹ لکھ کے اپنے فیصلے میں کہے چکے کہ وہ گرفتار بھی تھے اور وہ کہتے ہیں نہیں میں اس سب سے لا علم تھا اپنی علاقہ ایزار کمنٹ سکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ